بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز خطبہ دیا جو آپ کے نصب اور ذاتی ناخوشی اور نرازگی اور ظلم کے انجام سے ڈرانا اور ایک فسیع و بلیغ تقریر فرمائی اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑھتے ہو اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اے یزیدیو اللہ تعالی سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا سوچو اس خدا سمیع بصیر کو کیا جواب دوگے اور محسن عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤگے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلوں کا بیر اجارنے والو اپنے انجام پر نظر کرو بے وفاؤ تم نے مجھے خطوط اور قاسد بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیں ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پخڑ کر شکاید کریں گے اس لیے میں چلا آیا جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی ظالموں تم نے میرے بیٹوں بھائیوں اور بتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا میرے رفقہ کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو اے یزیدیو سوچو کہ میں کون ہوں کس کا نواسہ ہوں میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی اے بدبختو اے یزیدیو اب بھی وقت ہے شرم سے کاملو میرے خون سے اپنے آتھوں کو رنگین کر کے اپنی آقبت برباد نکھرو اتنے میں یزیدی لشکر سے شور اٹھا کسی ظالم نے کہا اے حسین ہم کچھ نہیں سننا چاہتے آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے بدبختو مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے اے یزیدیو میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کیلئے کی تھی تاکہ قل تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا اب رہا یزید کی بیعت کا سوال تو یہ مجھ سے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق اور فاجر کے سامنے سر جھکا دوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وعبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو بہلا آخر نیزہ اور شمشیر کے بھتر زخم کھانے کے بعد آپ سیدے میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا چھپن سال پانچ دن کی عمر شریف جمعہ کے دن محرم کے دسویں تاریخ اکسٹھ ہجری پا مطابق چھے سو اسی اسویں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخلت فرما گئے سنا للہ و انہا الی راجعون تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ناظرین محترم یہ رہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدانِ خربلہ میں آخری خطبہ یقیناً یہ دردناک منظر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی شہادت کا صدقہ ہم سب کو ان سے اور اہلِ بیت سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما ناظرین محترم اس واقعہ کو خود بھی سنیں اس خطبہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں مزید اس طرح کی خوبصورت معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ